موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بی احسان الیوم الدین اما بعد ناظرین کرام سلسلہ اسمائی حسنہ کی یہ انتیسویں نشیست ہے اس نشیست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم نام الحمید اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ ناظرین کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام الحمد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قابل تعریف ہے حمد و صنا کے لائق ہے اور حقیق اعتبار سے صرف اللہ رب العالمین ہی لائق ہے اللہ رب العالمین کیلئے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد اور اللہ رب العالمین کا شکر تو شکر ایک خاص معنی میں ہے جبکہ الحمد بہت عام معنی میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو حمد ہے وہ دو اعتبار سے ہیں ایک بندہ اللہ رب العالمین کے جو انعامات لیتا ہے انفرادی اعتبار سے ہے اجتماعی اعتبار سے ہے اور ہر ہر پہلو سے جو اللہ تعالی کے احسانات ہو لیتے رہتا ہے اس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کی حمد ہونی چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں اس کے جو اسمائے حسنہ ہیں اس کے جو عمدہ اوصاف ہیں اس کے جو کمال درجے کے جو صفات ہیں اس اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کی حمد اور سنا ہونی چاہیے قرآن مجید کا آغاز ہی رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے کیا الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے ناظرین کے کرام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی خانوادے سے متعلق فرمایا سورة حود میں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمد مجید اللہ سبحانہ وتعالی حمید ہے مجید ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو درود ہمیں سکائیں جو آپ علیہ السلام کیلئے جو کلمات ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدُ مَّجِيدُ اس عظیم دعا کا اختتام بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حمید اور مجید سے کیا اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جس طرح کی دعا میں سکائیم آپ کے لئے تعریف آپ کے لئے بڑائیم اور آپ علیہ السلام کے لئے جو عظمت اور جو تعریفی کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے حق میں کہے گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی حقیقی معنوں میں حمید ہیں اللہ رب العالمین ہی ہیں جو تعریف کے قابل ہیں اللہ رب العالمین ہی حمید ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے وہ قابل تعریف بنا دیتا ہے ناظرین اے کرام آپ دیکھیں کتاب السنت میں جو بھی اللہ رب العالمین کی کلمات ہیں جو بھی اللہ رب العالمین کے حق میں کہے جانے والے کلمات ہیں اس میں سب سے عظیم کلمہ اور سب سے زیادہ جو وارد ہونے والا کلمہ ہے وہ الحمدللہ ہے الحمدللہ بقصرت آپ کو ملے گا بے شمار دعاوں کے آغاز میں ایک شخص جس کو چھینک آئی اور اس نے چھینک کے بعد الحمدللہ نہیں کہا آپ علیہ السلام نے اس کے لئے یرحمک اللہ نہیں کہا آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ایک آدمی نے چھینکا اور آپ نے اسے یرحمک اللہ کہا اور دوسرے آدمی نے چھینکا اور آپ نے اسے یرحمک اللہ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذا حمد اللہ و هذا لم يحمد اللہ اس نے اللہ کی تعریف کی حمد بیان کی اور اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو ابو حریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہم ناظرین اکرام اس سے اندازہ لگائی ہے الحمدللہ اتنیس قدر عظیم کلمہ ہیں کل انسان کے جو اعمال جس طرازوں میں رکھے جائیں گے یہ ایک کلمہ اتنا وزن ہوگا جو بہت بھاری پڑ جائے گا صحیح مسلم کے حدیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ تملع المیزان الحمدللہ جو کلمہ ہے وہ میزان کو بھر کر کے رکھ دے گا اتنا وزنی ہوگا الحمدللہ تملع المیزان الحمدللہ پورے میزان پر بھاری پڑ جائے گا یہ نہایت وزندار کلمہ ہوگا ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ الحمدللہ کہا کرتے تھے ایک حدیث مبارکہ ہے سنوڑا میں ماجہ کی بسند حسن شیخ علبانی نے حسن کہا ام الممن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآہ ما یحب جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے جو آپ کو پسند ہوتی اور معاملہ ٹھیک تھاک ہوتا کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ بنعمتہ تتم الصالحات و اذا رآہ ما یکرہ اور کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو آپ پر ناغوار گزرتی پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے الحمدللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی اس حال میں بھی تعریف یعنی ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کی تعریف اس سے اندازہ لگائی کہ زبان پر الحمدللہ کا کیسے ورد رہا کرتا تھا یہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے شکایت نہیں ہونی چاہیے ہاں کسی اعتبار سے اپنے کوئی معاملہ رکھنا الگ ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے احسانات کو گننا چاہیے وہ ہمارے دل و دماغ پر غالب ہو ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کے جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے جو معاملات ہیں اللہ رب العالمین کے سارے افعال جس میں رتی برابر بھی خطا کی گنجائش نہیں ہے اللہ رب العالمین حمید ہیں قابل تعریف ہیں اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر اور شر دونوں کے خالق ہیں لیکن عدباً شر کی نظبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کی جائے گی کیوں؟ اس لئے کہ اللہ رب العالمین الحمید ہیں اللہ رب العالمین قابل تعریف ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس مقام بھی انہی کا سب سے زیادہ ہیں ایک عظیم علم الدین قاغب العزبہان رحمہ اللہ اپنی کتاب المفرادات میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا صورت صف کے آیتِ کریمہ عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے احمد سے اپنے ذکر فرمایا کہتے ہیں کہ احمدو یہ اسم تفصیل کا سیغاہم یعنی گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضلیت اور ان سے افضل ہونا اور سارے نبیوں سے افضل ہونا بتا رہی ہیں کہ وہ احمدو ہیں یعنی افضل منی اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد میں اللہ کی تعریف بیان کرنے میں وہ مجھ سے بھی آگے ہیں اور اللہ کی تعریف جو سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں سبحان اللہ العظیم ایسے میں اللہ رب العالمین علی حمید ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی احسانات پر بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس اعتبار سے بھی اللہ کی تعریف کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اسمائے حسنہ اس کے صفات علیہ کو پڑھنے سمجھنے اسے اپنی زندگی ملانے کے توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں